موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماء الحسنہ سے علاج اور اسماء الحسنہ سے اپنے مسائل کا حل اس عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں بیش ہیں آج ہم جس مرض پر بات کر رہے ہیں یہ بڑا مشہور اور ایک کومن مرض ہے پاکستان میں ہر دوسرا تیسرا شخص اس مرض میں مطلع ہے اس مرض کو پکارا جاتا ہے کالا یرکان، ہیپٹائٹیس، اے بی سی یا برمے جگر اس کی علامات میں کام کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی بدن دن بعد دن گرڑنا شروع ہو جاتا ہے ٹانگوں میں بیچینی رہتی ہے جسم میں تھکاوٹ، درد کا احساس مسلسل رہتا ہے رفتہ رفتہ بھوک ختم ہو جاتی ہے نیند کم ہو جاتی ہے رنگ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جسم کمزوری کی طرف مائل ہوتا ہے میڈیکل ریپورٹس کے ادبار سے اس کے پلیٹرز ناؤن ہو جاتے ہیں ALT، لیور فنکشن ٹیسٹ کے اندر ALT، SGPT، SGOT، الکلائن فاسفیٹ یہ ریپورٹس متاثر ہو جاتی ہیں اپنی معمولی نویت کے ادبار سے کافی حد تک بھڑ جاتی ہیں مریض کے جسم میں پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے جگر کا ورم بہت حد تک بھڑ جاتا ہے اور مریض جائے وہ اس شدت کو فیز کرتا رہتا ہے اسمال حسنہ سے اس کے علاج کے لیے احتیاطی تدابیر کے اندر غیظہ کے ادبار سے تیز مرچ مسالہ، چکنائی اور زیادہ میٹھی اشیاء کا استعمال جائے وہ نہ کیا جائے اور اسمال حسنہ سے علاج کے لیے جو ورد انہیں کنٹینیو رکھنا ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول آخر تین مٹوہ دروشی پڑھیں گے تمام اسمال حسنہ ایک مٹوہ پڑھیں گے اس کے بعد یا مخصیو یا قویو یا بدیعو یا باطینو یہ چاروں اسمہ دو سو تری پن مٹوہ پڑھیں گے کسی ایک وقت میں اور اس کے بعد دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز یرکان کی کالے یرکان کی جتنی علامات ہیں وہ کنٹرول ہونے لگیں گی اور مریض کو مرض میں افاقہ ہونے لگے گا یاد رکھئے جو علاج بھی جاری ہے اس علاج کو کنٹینو رکھیں گے اس علاج کو اسمال حسنہ سے علاج کو کسی بھی دوسرے علاج کے ساتھ جاری رکھا جا سکتا ہے اور جیسے جیسے روپورٹ بہتر ہو جائے صورتیال بہتر ہو جائے اور آپ مزید معلومات جاننا چاہیں تو ہمیں وٹس اپ کر کے اپنے مرض کی نویت کے مطابق مزید تفصیل ہم سے جان سکتے ہیں موسیقی